السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم جعوید اقبال ہر بالش چینل طرف سے آپ حدمت میں حاضر ہیں آج جس موضوع کو پر ہمیں بات کرنی ہے وہ ہے کالی مرچ جسے پھل پھل سیاہ بھی کہا جاتا ہے آج جس موضوع کو پر ہمیں بات کرنی ہے کہ کالی مرچ کے کیا کیا فوائد ہیں اور ہمارے جسم کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں تو ہمیں اس کو استعمال کرنے میں کیا فائدے ہیں کیا نقشانات ہیں تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے رود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتو ہمار بھی پڑھیں جیسا کہ میں نے آج کے مہدیو آپ کے سامنے کالی مرچ کے حوالے سے بیان کیا ہے کالی مرچ فل فل سیاہ بھی جس کو کہا جاتا ہے یہ اصل میں چھوٹے بری بری دانے سے اٹھتے ہیں اور اوپر یہ کہہ لیں کہ دھاری دار سے دانے اٹھتے ہیں پھر ٹھے 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 نشانات بنے اٹھتے ہیں اور اس کا ذائقہ جو ہے یہ چرے رہ ذائقہ ہوتا ہے یعنی یہ اگر آپ دو چار کالی مرچیں اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کے موہ کو وہ جنانے کی کیفیت بھی اختیار کر جاتا ہے یعنی یہ اس کا ٹیسٹ کے والے سے میں بات کر رہا تھا یعنی کالی مرچ جو ہے یہ اپنے اندر کیا کیا پواہد رکھتی ہے اس حوالے سے میں اگر آپ بتاؤں گا یہ شنافت کے حوالے سے میں آپ اس کی بات کر رہا تھا کالی مرچ عمومی طور پر یہ شمالی علاقہ جات جو ہیں یا یہ افغانستان کا جو علاقہ جات ہیں یا ہمارے قبیلی علاقہ جات جو ہیں وہاں پہ یہ کالی مرچ بہتاب کے ساتھ قیدہ ہوتی ہے اور بقیدہ وہاں پہ اس کو جو کسان جو ہیں وہ اس کو بقیدہ لگاتے ہیں اسے یہ فصل اگاتے ہیں اور تب ہی ہم تک یہ پہنچتی بھی ہے تو بنائی جو دور پہ کالی مرچ جو ہے یہ چھوٹے دانے ٹائپ ہوتی ہے تو کالی مرچ اگر ہم اپنی گزار کا اس کو اگر ہم حصہ بناتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ خون کو پتلا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے آپ کی گزار کو حضم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یعنی کالی مرچ جو ہے یہ صرف ذائقے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس کے خوائد بھی بے پناہ جن لوگوں کا خون گاڑا ہو جاتا ہے یا یہ کہہ لیں کہ خون کے اندر کچھ ایسٹ یا بلگمی رتوبات پیدا ہو گئی ہے بلگم کی ذاتی ہو گئی ہے تو ایسے افراد اگر کالی مرچ کا پاورڈر بنا کے اپنے گزار کے ساتھ اپر تھوڑی سی مقدار میں چھڑکے صبح شام اگر ہم بری گزار کھاتے ہیں تو چند دنوں میں وہ دیکھیں گے کہ ان کی بلگمی رتوبات جو ہے وہ ایسے ایسے ختم ہونا شروع جانے یعنی کالی مرچ اتنا بہترین مؤثر کردار ذا کرتی ہے اس کے علاوہ ہمیں بجائے یہ جو کالی مرچ یہ جو صرف مرچ ہوتی ہے اس کے بجائے کہ ہم کالی مرچ کے استعمال کریں تو زیادہ فوائد ہم حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ جب بھی آپ گزار یا فرض کریں گے آپ صبح دہی کے استعمال کرتے ہیں تو دہی جو ہے وہ آپ ناشتے میں لازمی آپ دہی بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گا بھی صحیح کہ آپ ناشتے میں لازمی دہی لیا کریں اور دہی کے اندر آپ نے کیا کرنا کی کالی مرچ دو چار کالی مرچ کا پاورڈر بنا کے وہ آپ اس کے نوگر شامل کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو اس کی جو اندر بلگم پیدا کرنے والے جس لوگوں کو ریشہ پیدا ہو جاتا ہے دہی کے استعمال کی وجہ سے یا دوب کے استعمال کی وجہ سے تو یہ انشاءاللہ اگر یہ وہ کالی مرچ کا گنات اس میں استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو یہ ریشہ یا بلگم کی قیفیت بلکہ بلکہ پیدا نہیں ہوگی بلکہ ختم اگر پیدا ہوگی گئی ہے تو وہ بھی ایسے سے ختم ہونا شروع جائے گی تو اس کے علاوہ اگر ہم جو بھی ہم سالنوں کے اندر بھی آپ کالی مرچ ڈال کے اپنے سامنے دا سکتے ہیں وہ آپ کا بہترین ٹیسٹی ہلکی کالی مرچ والا وہ سالن آپ کے سامنے بن جائے گا تو اور وہ کھانے میں بھی زیادہ لذیذ بھی ہوگا اور دوسرے نمبر پہ آپ کی صحت کے بھی زیادہ فائدہ مت ہوگی تو گناتی بات جس طرح میں کالی مرچ کے والے سے میں بات بتا رہا تھا کہ کالی مرچ کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ یہ آپ کی بلگمی نطوبات کو آپ کے جسم سے بہر خارج ہو جائے گی خارج کر دے گا انشاءاللہ اس کے علاوہ کئی لوگ عمومی طور پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ نظرہ دکان کی بیماری وہ اسر و بشتر رہتی ہے یعنی ساروں کا بھاری رہتا ہے بعد ہر چھنکیں آتی رہتی ہیں یا بلگم اندر سے بہر خارج ہوتی رہتی ہے اگر وہ کالی مرچ کے استعمال ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں یعنی دو چار پانچ کالی مرچ ہیں ڈیلی روٹین میں اگر وہ مو میں ڈال کر اس کو چباتے رہتے ہیں تو چند دن کے استعمال سے انشاءاللہ یہ ایسا ایسا بلگمی نطوبات جو ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں انشاءاللہ اور یہ کیا ہوگا کہ یہ رقیق اصل میں کالی مرچ ان جتنی یہ گاڑا مبادتنا ہوتا ہے اس کو یہ رقیق کر دیتی ہیں پتلا کر دیتی ہیں جس سے وہ اخراج کے قابل ہو جاتے ہیں اس کے لئے جن لوگوں کو یہ بلڈ پیسر کا مسئلہ ہوتا ہے تو بلڈ پیسر میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ جسم کے لئے کولیسٹرول کی ذاتی ہو جاتی ہے یا کون گاڑا ہونا شروع جاتے ہیں تو یہ کالی مرچ ہسپے ذائن کا یا ہسپے مقدار دو چار کالی نیچر گر آپ صبح و شام اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایسا ایسا کون کو پتلا کر دے گی اور آپ کو یہ بلڈ پیسر کا بسل ہے یہ بھی ایسا ایسا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ اس کے اور فوائد بھی بے انتہا فوائد ہیں اگر یہ میں آپ کو بیان کرنے لگوں تو یہ ویڈیو کافی نمی ہو جائے گی تھی تو لیکن اس کے فوائد جو ہیں وہ میں مکمل پھر بھی نہیں بتا پاؤں گا تو کالی مرچ سے آپ فائدہ لازمی اٹھائیں کالی مرچ کا آپ لازمی اپنے گھر میں استعمال رکھیں اور یہ کوئی اتنی مہنگی بھی نہیں ہے سستی سی آئیٹم ہے تو اس کو آپ پاؤڈر بنا کے پہلے کالی مرچ لے کالی مرچ کا آپ باریک پاؤڈر بنا پہلے اس کو صاف کریں پھر اس کو پاؤڈر بنا کے کچھ ٹبیاں گنافیز کر لیں اور تھوڑی مقدار میں اپنے کھانوں میں لازمی آپ اس کو ساتھ شامل کیا کریں تو یہ میدے کی گیسز کو بھی دودھ کر سکتی ہے میدے کے افعال میں خرابی واقع ہو چکی ہے تو یہ میدے کے افعال کی خرابی کو بھی دودھ کر دے گی انشاءاللہ یہ کالی مرچ ہے اچھا اس کے علاوہ جو خاصوں پر جو بچے بہت دفعہ ان کو یہ ڈکارے وغیرہ آتی رہتے ہیں دودھ اٹھتے رہتے ہیں یا دودھ اٹھے کے ساتھ کر رہتے ہیں تو بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے پیٹ کے اندر یہ بلگ میں رتوبات بن جاتی ہے یا سینے کے اندر بلگ میں رتوبات بن جاتی ہے تو آپ تھوڑی مقدار میں شہد رہ کے اس میں ایک چھٹکی کالی مرچ اس میں شامل کریں اور اونی پر لگا کے اس کو اچھی طرح پس پر مکس کر لیں اور تھوڑی مقدار میں اونی کے اوپر لگا کے ٹھپا تھوڑی مقدار میں جترہ یہ پوٹے کے ساتھ لگ جائے تو یہ اس کو چٹا دیا کریں صبح و شام تو آپ دیکھیں یہ کہ اس کا جو سینہ جو بلگم کی وجہ سے بھرا پڑا ہے وہ سانس صحیح طور پر نہیں لے رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ ایسے سب اس کی جو بلگم جو ہے وہ پکھانے کے راستے باہر خارج ہو جائے گی اور اس کا نظام این احسان بھی ٹھیک ہو جائے گا تو ان تمام باتوں پر آپ عمل بھی کیا کریں اور ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و حفیت والی زندگی سے نواز دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ